اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ایک رو ٹھیک ہوں گے ہیریت سے ہوں گے تو جی آپ جو سپرین پر اس وقت لکھ دیکھ رہے ہیں یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو اچیف کر کے دکھاؤں گی لیکن اس سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو تینکیو سو مجھ آپ کے سپورٹ کے لیے اور جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سپورٹ کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن پر کلک ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو آج کی جو لکھ ہے وہ میں نے اچیف کی ہے کسی بھی فنکشن پر اگر آپ ایزا گیسٹ جا رہے ہیں تو اس کے لیے وہ بیسٹ لکھ ہے اس کو اچیف کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ جو ہیں وہ آئی برو کو فیل کریں گے آئی برو کو فیل کرنے کے لیے میں یوز کر رہی ہوں آئی برو مسکارا جو کہ اوجی کمپنی کا ہے زیرو تھریز کا نمبر ہے چاکلیٹ براؤن کلر ہے اس کا اسی کے ساتھ اس کو فیل کروں گی اور اس کو نیٹ کروں گی میں کنسیلر میبلین کے ساتھ اور فلیٹ برش لے رہی ہوں اسی کو میں ایسا بیسٹ بھی یوز کروں گی آئی لٹ پہ اور اسی سے میں نیٹ کروں گی اس کو اچھے سے اپنے آئی لٹ پہ پھلا لینا ہے تاکہ کوئی جگہ آپ کی جو ہے وہ چھوٹ نہ جائے اس کے بعد اس کو بلینٹ کرنا ہے بیوٹی فائی بھائی آمنہ کے بلینڈر کے ساتھ اس کو میں نے ڈیم کیا ہوا ہے اور اچھے سے بلینٹ کر رہی ہوں نیکسٹ میں لے رہی ہوں جی ٹو فیس کا آئی شیڈو پیلٹ رسٹ کلر میں نے لیا ہے اور ایک فلوفی برش لیا ہے اس کو جسٹ کریس لائن میں میں اچھے سے بلینٹ کر لوں گی تھوڑا پھلا کے بلینٹ کروں گی اگر آپ کا کلر اچھے سے بلینٹ نہیں ہوتا تو یاد رکھئے کہ آپ نے ایک بلینڈگ برش جو لینا ہے وہ فلوفی ہونا چاہیے اور بریسٹل اس کے سافٹ ہونا چاہیے تو کلر اچھے سے بلینٹ ہو جاتا ہے اس کو اچھے سے بلینٹ کرنے کے بعد میں لوں گی جی بلیک کلر بلیک کلر میں نے جو لیا وہ بہت ڈاک نہیں لیا ہے کیونکہ مجھے بہت ڈاک آنکھیں نہیں کرنی تھی بلیک تو میں نے لائٹ سا بلیک کلر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک چھوٹا سا بلینڈگ برش لیا ہے تاکہ وہیں پہ پلائے ہو کلر جہاں پہ مجھے چاہیے پوری آئی لیٹ پہ پھیل نہ جائے اس لئے چھوٹے سا برش کے ساتھ اس کو لگا رہی ہوں اس کے بعد میں ان دونوں کلر کو بلینٹ کروں گی ایک کلین برش کے ساتھ اس برش پہ کوئی بھی پروڈکٹ میں نے نہیں لگایا ہے یہ کلین ہے اس کے ساتھ بلینڈ کر رہی ہوں نیکس میں نے کنسیلر لیا ہے آئی لٹ پہ لگایا اور اوپر اس لئے دیکھا ہے تاکہ اوپر کریس لائن میں بھی کنسیلر لگ جائے اور مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ میری جو کریس لائن ہے وہ کہاں تک ہے اور مجھے کہاں تک اس کو پھیلانا ہے تو جہاں تک بھی آپ کو اس کو پھیلانا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ پھیلا کے اچھے سے بلینڈ کرنے اور اس کے اوپر میں اپلائی کرنے لگ ہوں پیچھی سا مٹیلک کلر مجھے پنک کلر چاہیے تھا لیکن لائٹ پنک وہ اس میں نہیں تھا آئی شیڈو پیلٹ میں تو میں نے پہلے پیچھی کلر اپلائی کیا ہے تاکہ اچھے سے وہ اپلائی ہو جائے تو اس کے اوپر میں سیکنڈ کلر اپلائی کروں گی جو کہ میں اپلائی کروں گی پنک کلر یہ والا پنک کلر میں اپلائی کروں گی تاکہ یہ دونوں کلر آپس میں مل کے مجھے لائٹ پنک کلر شیڈ مل جائے لیکن اگر آپ کے پاس پیلٹ میں لائٹ پنک کلر ہے تو آپ ایک ہی دفعہ جسٹ وہ اپلائی کریں ان دونوں کو مکس کر کے اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس نہیں تھا اس لئے میں نے اس کو اپلائی اس طرح سے کیا کہ پہلے پیچ اپلائی کیا اور پھر میں نے پنک اپلائی کیا اس کے بعد میں رسٹ کلر لے رہی ہوں جو سب سے فرسٹ پہ میں نے لیا تھا اور دوبارہ سے کریس لائن کو بلینڈ کرنی ہوں کیونکہ وہ کلر تھوڑا سا فیڈ ہو گیا تھا تو اب نیکسٹ جی میں کروں گی اپنی برو بون کو ہائلائٹ اور وہ میں کروں گی شمری کلر سے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ فیس ہائلائٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہائلائٹ کرنے کے لئے ایٹیٹیوٹ کے میں نے لیا ہے دسٹ پاودر سپارکلنگ ڈسٹ ہے یہ تھوڑا پرپلش کلر ہے اس کو میں ٹیپ کر کر لگاؤں گی اپنی آئلٹ پیس کے لئے گلو کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل بھی نیچے نہیں گرتا ہے میرا تو بلکل بھی نہیں گرتا تھا اور کافی ٹائم تک اسی طرح رہا تھا ہراب نہیں ہوا تھا نیکسٹ میں نے لیا ہے جی بلیک آئی لائنر ایکوا کا یہ آئی لائنر ہے آپ کو پانی کے ساتھ مکس کا کہ اس کو اپلائی کرنا ہے پینسل برش ہے بلکل باریک ٹپ ہے اس کی بلکل آپ نے آئی لائش کے ساتھ ساتھ اس کو باریک سی پتلی سی لائن لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو باہر کی طرف ڈروہ کرنا ہے ہمیشہ جو بگنر ہیں ان کو یہی ٹپ دوں گی کہ آپ ایکوا کا آئی لائنر یوز کریں کیونکہ اگر آپ جیل آئی لائنر یوز کریں گے تو وہ پھر اگر خراب ہو جاتا ہے تو کلین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے وارٹر پروف آئی لائنر جو ہے وہ آپ کا میک اپ خراب کر دیتے تو یہ ایزی لی آپ کا کلین بھی ہو جاتا ہے تو یہ والا آئی لائنر بیسٹ ہے اب میں نے فرس جو کلر لیا تھا وہی میں نیچے اپنی آنک کے اپلائی کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو بلینٹ کرنے کے بعد بلیک کلر اپلائی کروں گی یہ اب میں بلیک کے ساتھ اس کو اچھے سے مرچ کر رہی ہوں تاکہ سموکی ایفیکٹ جو آنک کے اوپر آیا ہے وہی نیچے سیم نیچے بھی وہی ایفیکٹ آئے تو ان کو اچھے سے بلینٹ کروں گی آپ اس میں بلیک اور رسٹ کلر کو نیکسٹ میں نے جے ڈاٹ کی وائٹ پینسل ہی ہے اس کو انر کارنر سے میں تھوڑا سا باہر کر کے لگاؤں گی وائٹ پینسل کو اور اپنے انر جو وارٹر لائن ہے اس پہ میں نے وائٹ پینسل ہی لگائی ہے نیکسٹ میں جو سپارکلنگ ڈسٹ ہے پرپر کلر کی وہ میں لگا رہی ہوں وہ ایزا لائن نہیں لگا رہی جسٹ میں اس کو تھوڑا سا رفلی سا لگا رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا وہاں پہ بھی شائننگ تھوڑی سی ایفیکٹ شائن ایفیکٹ آ جائے نیکسٹ میں نے مسکارا اپلائی کیا ہے میبلین کا فیک آئی لیشز اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو ایک دفعہ یہ اپلائی کریں میں نے فیک آئی لیشز یوز نہیں کی تو پھر میں اس کو دو تین دفعہ کوٹ کرتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے اپلائی ہو جائے اگر آپ کو اس کو مزید انہینس کرنا ہے میک اپ کو اچھا کرنا ہے ڈرامیٹک کرنا ہے تو آپ فیک آئی لیشز یوز کر سکتے ہیں اور آئی لینزز یوز کر سکتے ہیں اچھا جی تو میری لکریٹ ہوگی اگر آپ کو میری محنت اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ